مسیح میں آپ سب کو سلام اور جتنے بھی یہاں فادرز موجود ہیں جو باپ ہیں ان کو فادرز دے مبارک ہو آواز آ رہی ہے عزیزو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو پرانی قدریں ہیں روایات ہیں وہ دم توڑتی جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی روایات نے بھی جنم لیا ہے اور ان میں کچھ اچھی روایت یہ بھی ہے کہ ہم کچھ سالوں سے فادرز دے مدرز دے اور گرین پیننٹس دے بھی بناتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی ماں باپ کو خراج ہی تھی تحشین پیش کرنے کے لئے بہت اچھی بات ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فادرز دے ہے اور ماں اور باپ ماں اور باپ بچوں کے لئے دونوں برابر اہمیت رکھتے ہیں دونوں کے لئے بہت اہمیت ہوتی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے اکثر جن بچوں کی تربیت ماں باپ مل کے کرتے ہیں ان میں اور جو سنگل پیرنٹ بچے ہوتے ہیں ان میں بہت فرق ہوتا ہے ان کی ان کی نشن امامے اور خاص فادرز دنوں میں وہ کانفیڈنس نہیں پیدا ہوتا جو کہ ماں باپ ان بچوں میں جن کو ماں باپ دونوں مل کر پروش کرتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بچی ہوتی ہے وہ اکثر اس کی آئیڈیل اس کی ماں ہوتی ہے وہ اس کے ماں کے فول سٹیپس کو فولو کرتی ہے اور اسی طرح جو بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ کو فولو کرتے ہیں اور same as the case with me میں بھی میرے فادر بھی میرے آئیڈیل رہے تھے اور ہمیشہ رہے ہیں یہ کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ سارے کے فادر ہمیشہ ان کے لئے بہت عظیم ہوتے ہیں اور میرے بھی فادر بہت عظیم تھے میں آپ کو ایسے تو اتنے قصے انگینات ماں باپ کے لئے کہنا شروع کریں تو وقت ختم ہو جائے گا لیکن وہ یادیں حسین کی آدنے کبھی ختم نہیں ہوتی تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور تاکہ آپ کو علم ہو کہ میرے فادر کا میری زندگی میں کتنا اہم کردار رہا ہے آج جو بھی ہم بھائی ہم چار بھائی ہیں جو بھی آج ہم ہیں ان میں سے جو کچھ بھی ہم ہیں اور جو اگر کوئی پلس پوائنٹس ہمارے اندر ہیں وہ ہمارے ماں باپ کی مرہونے ملت ہیں وانہ ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں میں میرا تعلق کوئٹا سے ہے اور ایک زمانے میں میں کوئٹا میں ایک لودز ہوتل کے نام سے ایک ہوتل ہے لودز ہوتل اس کا میں مینجر ہوا کرتا تھا اور وہ ہوتل کوئٹا کا سب سے بڑا ہوتل تھا جہاں بھٹو صاحب جیسی شخصیات بھی آ کر رہا کرتی تھی تو وہاں کوئٹا میں ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں میں بہت سے جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی لو ہو جاتی 25% پیسنگرز ہوتے ہیں سردی کے وقت سے باقی سب خالی ہوتا ہے تو میں بھی وہاں ہوتل ہی میں رہا کرتا تھا تو ایسا ہوا کہ وہاں میں پوزیسٹ ہو گیا اور بہت بڑا مجھے پرابلم ہوتا تھا پرابلم ہوتا تھا کہ مجھے سونے نہیں دی تھی میں ادھر جب سوتا تھا آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں رات کو جب سوتا ہے تو میں لائٹ آف کر کے سوتا ہوں اور میں ہمیشہ بائبل اپنے سرانے رکھتا ہوں تو ہوتا ہی تھا کہ جب میں وہ چیز آتی تھی اور میرے مجھے پتا چلتا تھا میرے کان کے پر گرم گرم سانس کی ہوا آ رہی ہے سانس آ رہی ہے تو میں بائبل کو اس طرف جب میں بائبل یہاں رکھتا تھا تو اس طرف آ جاتی تھی میں بڑا پریشان ہوا تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جو روم ہے میرا یہ ہونٹیڈ ہو تو میں نے روم چینج کیے روم چینج کرتا رہا رات کو آفیس میں جا کے بیٹھتا رہا تو میرے چوکی دار نے میرے دوستوں کو بتایا کہ صاحب بڑے پریشان ہے پتہ نہیں کیا بات ہے رات کو بھی آ کے آفیس میں بیٹھ جاتے ہیں یا کبھی روم میں اس روم میں چلے جاتے ہیں اس روم میں چلے جاتے ہیں تو میرے دوستوں نے پوچھا تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہے ہوگا سب ٹھیک ہوگا لیکن پھر بھی وہ ہوتا تھا تو میرے والد اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے تو وہ انہی دنوں میں وہ آیا مجھ سے ملنے کے لیے تو ہم لون میں بیٹھے ہوئے تھے چائے پیلے تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے تم تھوڑا پریشان لگے ہو کیا بات ہے بتاؤ مجھے تو میں نے کہا کہ نہیں اسی کوئی بات نہیں کہنے نہیں بتاؤ تو میں نے پھر اپنے فادر کو بتایا کہ ایسی اسی بات ہے اور وہ کوئی چیز ہے مجھے پریشان کرتی سونے نہیں دیتی ہے باقی اور کچھ نہیں ہے تو کہنے لگے میری بات سونے یہ دو باتیں جو انہوں نے کہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ ایک بات یاد رہنا ہے کہ تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے and jesus is always with you ہمیشہ خدا مند آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ انسان اشف و مخلوقات ہے اور دنیا کے کوئی بھی چیز کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی صرف یہ ہمارا خوف ہے جو ہم کو ہمارے پر غالب آجاتی ہے تو لہذا تم کو خوف زدہ ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کو چیلنج کرو کچھ بھی نہیں ہوگا and very same day same night وہ جب آئی میں نے اس کو للکا رہا میں نے کہا بات سنو تم میرے یہ ناک بدم کرنا چھوڑ دو مانا بہت برا ہو کرتا ہے ایسی میں ییسو کا بندہ ہوں اور تم مجھ تنگ کرنا چھوڑ دو خیر وہ ایسا ہوا کہ وہ کرتی تو تھی لیکن کم کرنا شروع کرتی اور اس کے لئے اور بہت سی چیزیں تھی جو میں شیئر کروں تو بہت بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی اور وہ کئی ساتھ کا کیا کراچی میں آگیا جب بھی میرے ساتھ تھی وہ لیکن پھر خداون کا شکر ہے کہ خداونی کی مساست سے میں آزاد ہوا اور مجھے کسی کی کسی کی ضرورت پیشنی آئی کہ میرے پر دعا کرے اور اس کو بگائے خداون نے خود میری مدد کی تو کہنے کا مصد یہ تھا کہ باپ جو ہے وہ اتنا کونفیڈنس بیلڈ کرتا ہے اپنی اولاد میں کہ اور میں میرے اندر سے خوف بالکل نکل گیا اور میں نے اس کو للکا رہا پھر اس کے بعد مجھے کبھی خوف نہیں آیا اور ایک اور بچ دن بتانا چاہوں کہ جب میں کراچی آئے تو میرا ایک پولٹی فارم ہوتا تھا اس آج سے کوئی دس پندر ساتھ پرانی بات ہے تو وہ رات کو اس کی دیوری جب مرگی کے ہوتی ہے تو اس میں رات کو آپ جاتے ہیں اور صبح چار بجے میں لوٹتا تھا تو وہ ہمارا جو فارم تھا وہ مین روڈ سے سات آٹھ کلومیٹر اندر تھا تو وہاں پگڑنڈی ہوتی تھی جس کے اوپر میں آفارے ہو کے پھر میں پگڑنڈی سے مین روڈ پر آتا تھا اور پھر صبح میں سالے چھے صاحب بھی کراچی پہنچتا تھا اور سو جاتا تھا تو گھپ اندھیر ہوتا تھا نہ آدم نہ آدم کی ذات تو پگڑنڈی کو میں دیکھتا تھا میں ہیڈ لائٹس اپنی گاڑی کی جلاتا تھا اور اس کو دور تک دیکھے میں آف کر دیتا تھا آف کرتا تھا وہ اس لئے کرتا تھا کہ دو طرف جھاڑیاں تھی جب گاڑی چلتی تھی تو دونوں سے جگنو اڑتے تھے وہ بڑا خوبصورت سما ہوتا تھا تو اکثر میں ایسا کرتا تھا تو کہنے کے مصدر اُس زمانے میں اتنی بدامنی نہیں تھی اور میں آرام سے آتا تھا کہنے کے مصدر یہ تھا کہ میرے والد نے میرے اندر سے اس خوف کو ہمیشہ کے لئے نکال دیا اور میں بالکل جنگل میں صبح چار بجے کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا اور میں آرام سے گزرتا تھا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا کہنے کا مصدر یہ ہے کہ ہمیں بہت ضروری ہے اور خداون کا حکم بھی ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں اور جب ہم موٹ کی عزت کریں گے تو کبھی بھی ہم کبھی بھی ہم خطا نہیں کھائیں گے کبھی ناکام نہیں ہوں گے ہمیشہ صرف رو ہوں گے خداون آپ سب کو بہت بہت کریں تینکیو